انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آج پشمتی پارس سمیت ال جے پی کے پانچوں باغی سانسد پھر لوگ سبا اسپیکر سے ملاقات کرنے والے ہیں دوپہر تین بجے سے ملاقات ہو سکتی ہے اس دوران پھر سے سبھی سانسد اپیل کریں گے کہ پشمتی پارس کی اگوائی میں ال جے پی کو مانتہ دی جائے اس سے پہلے کل شام بھی سبھی باغی سانسدوں نے لوگ سبا اسپیکر سے ملاقات کی تھی اس کی تصویر بھی اب سامنے آ گئی ہے ہمارے سموڑاتا آنند پرکاش پانڈے اور پٹنا سے نتیش چندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے تو آنند آپ بتائی کہ آج یہ ملاقات ہونے والی ہے کیا کیا سمبھاونا ہے جو گھٹنا کرم چل رہا ہے اس میں پشمتی پنات پارس کو کیا ذمہ داری دی جا سکتی ہے آنند آپ مجھے اگر سن پا رہے ہیں تو آج ملاقات کرنے والا ہے جو باغی گھٹھ ہے وہ اسپیکر سے شاید میری آواز آنند تک نہیں جاری ہم نتیش کے پاس سلتے ہیں نتیش ایک الزام یہ لگ رہا ہے کہ جی ڈیو اس پورے گھٹنا کرم کے پیچھے ہو سکتی حالانکہ ان کی طرف سے صفائی ضرور دی جاری ہے کوئی ال جی پی میں چراخ پاسوان اب کہاں خود کو کھڑا پا رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں پوری تصویر اس وقت دیکھیں نشید روپ سے چراخ پاسوان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے حالانکہ اس کی چرچائیں پہلے سے تھی تو ان کو بھی اندیشہ رہا ہوگا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن جس طرح سے پانچ سانسد چھے میں سے پانچ سانسد جب آپ کو چھوڑ دیں تو یہ پاٹی کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا نشید روپ سے ہے یہ بھی سچ ہے کہ جی ڈیو کہیں نہ کہیں اس پورے آپریشن کے پیچھے رہی ہے حالانکہ جی ڈیو کہ نیتا اسے انکار کرتے ہیں لیکن جی ڈیو نیتاؤں کے بیان جس طرح سے آ رہے ہیں جو خوشی ان کے بیانوں میں دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے وہ پوری طرح اس کے لیے چراخ کو جمعبار بتا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جی ڈیو نے ایک طرح سے کہیں کہ راجنیتک بدلہ جو ہے اس آپریشن کے جریعے لیا ہے اور کیابنٹ ایکسپینسن کی چرچائیں ہو رہی تھی کیندری منتری منڈل میں اس کے ٹھیک پہلے یہ ہونا یہ ٹائمنگ ویڈیو ہے یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک سونس سمجھ کر اس وقت کو چونہ گیا ہے تو ابھی کی جو اسططی ہے اس میں چراخ پاسوان کے لیے نشید روپ سے ایک بڑا جھٹکا ہے وہ بیک پوٹ پر ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ ان کے آواز پر پہنچ گئے عام طور پر اتنی جلدی اس طرح کی پارٹی میں بغاوت ہو تو کوئی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ اتنی جلدی ملنے نہیں چلا جاتا ہے لیکن آپ دیکھئے وہ چلے گئے ان کے آواز پر اور وہ باہر بہت دیر تک انتظار بھی کرتے رہے حالانکہ ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے چونکہ پشوپتی پارٹس اپنے آواز پر وہاں ہے نہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے تو نشید روپ سے چراخ پاسوان کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کافی اس ماملے میں بیک پوٹ پر ہیں ان کے لیے اس جھٹکے سے نپٹنا ابھی ایک بڑی چنوٹی ہوگی حالانکہ سنسدیہ دل کے نیتا کے طور پر جرور پشوپتی پارٹس کو چنا جانے کی بات آہ نیتیج میں آپ کے بات دوبارہ لوڈ کر آتا ہوں اس سے پہلے آج چراخ پاسوان اپنے چاچا پشوپتی پارٹس سے ملاقات کرنے کے لئے ان کے گھر پہنچے تھے بڑی بات یہ ہے کہ چراخ پاسوان بیس منٹ تک اپنے چاچا کے دروازے کے باہر کھڑے رہے ہورن بجاتے رہے لیکن گیٹ نہیں کھولا کافی دیر کے بعد دروازہ کھلنے پر چراخ پاسوان پشوپتی پارٹس کے گھر یعنی اپنے چاچا کے گھر میں گئے جہاں قریب ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے چراخ پاسوان ابھی بھی اپنے چاچا کے گھر میں موجود ہیں آنند ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت جوٹ چکے ہیں آنند کیا خبر مل پاری اس وقت چراخ پاسوان اپنے چاچا کے گھر میں ہے کیا یہ ملاقات ہو پائے گی جی دیکھیں یہ ملاقات مشکل لگ رہی ہے کیونکہ دیر گھنٹے کا وقت ہو گیا جب چراخ پاسوان اپنے چاچا پشوپتی پارٹس کے گھر پہنچے تھے کافی دیر تر لگوا آدھے گھنٹے وہ گھر کے باہر انتجار کیے وہ گھر کے اندر تو گئے ہیں لیکن پشوپتی پارٹس سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ابھی بھی انتجار کر رہے ہیں کیونکہ پشوپتی پارٹس گھر پر نہیں ہے اور جو چراخ کے قریبی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پشوپتی پارٹس سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے اگر تو ان کے سامنے کئی پرپوزل وہ لے کے گئے ہیں جس میں ایک پرپوزل یہ بھی ہے کیوں نہ جو ان کی ماتا جی ہے یعنی کہ رانویلہ پاسوان جی کی جو وائف ہے ان کو پارٹی کا ادھیکش منا دیا جائے اگر چراخ پاسوان کے کارشلی سے ناراجگی ہے اگر پانچوں سانسدوں کو تو اور اس کے علاوہ لگاتا جو باقی پاریوارک مطر ہے اور جو پریار کے پریوار کے قریبی ہیں چراخ پاسوان ان کے بھی سمپرک میں ہیں تاکہ پسوپتی پارٹس کو منائے جا سکے اور آپ کو یہ بات پتا دوں جب گاڑی میں بیٹھ کر چراخ پاسوان انتجار کر رہے تھے گیٹ کھلنے کا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے پریوار والوں کو اپنی بہنوں کو میسیز کر رہے تھے کہ میں گھر کے باہر بیٹھا ہوں لیکن چاچا گیٹ نہیں کھول رہے ہیں آپ لوگ ٹی وی پر دیکھو تو جاہر سی بات ہے جو پریوار کے لوگ ہیں پریوار کے پرچیت ہیں ان کے جرے چراخ پاسوان اپنے چاچا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ تب ہوگا جب چراخ پاسوان سے ان کی ملکات ہوتی ہے یا پریوار کے باقی لوگ یا رشتدار جن سے چراخ نے پسوپتی سے بات کرنے کے لئے کہا ہے اگر پسوپتی ان کا بھی فون اٹھاتے ہیں تو بات تو پائے گی یا لیکن ابھی تک جینکاری کے مطابق پسوپتی کی بات نہ تو چراک سے ہوئی ہے نہ ہی پریوار کے کسی اور ان سدس سے ہوئی ہے تو آنند جیسا کی بطارے کہ ابھی ملاقات نہ ہوئی ہے اور گنجائش بھی اس کی بہت کم نظر آتی ہے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ